مجھے سوال آپ سے ہی کرنا تھا کہ نکاح ہو گیا ہے اور رخصتی میں بڑی رکاوٹیں ہیں ذرا رخصتی کا وقت قریب آتا ہے کوئی نہ کوئی فیملی میں خاندان میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر رخصتی لیڈ ہو جاتی ہے کہیں تو رخصتی کی تاریخی تیہ ہو کے نہیں دے رہی تو اس حوالے سے کوئی سا وظیفہ بتا دیں کہ واقعی نکاح بھی ہو گیا ہے اور پھر خامہ خام رخصتی کو بہت اس کو لیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا کس انداز سے صدب آپ کیا جاسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ صاحب یہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہر دوسرے تیسے گھر میں یہ پروگرم چل رہی ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے پھر رخصتی میں تاخر ہوتی ہے وجہ کیا ہوا کہ دھولے کی ابھی جو بہن ہے اس کا جب تک رشتہ نہیں آئے گا رخصتی نہیں ہو رہی نکاح ہو چکا ہے اور لڑکے کا بھی کچھ بنگلہ بنانا ہے کاروبار پر مضبوط ہو جائے یا باہر کا باؤں بکھڑا ہو جائے اس طرح کی باتیں جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں تو جب بندہ نکاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسک میں برکر ڈال دیتا ہے اور اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں جب اللہ کی ذات پر کامیل یقین ہو تو راستے بن جاتے ہیں اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جب ایک نکاح ہو چکا تو وہ لڑکی اس کے نکاح میں آگئے اس کے عقد میں آگئے ہوتا یہ کہ ہم دنیاوی رسومات بھی بڑی آرے آتے ہیں غرور اور تقبول اور پھر غلط فہمی ہے بدغمانی ہے پھر موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال اب کیا کہ نکاح سے پہلے ہی نفرتیں پیدا منا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر ہم یہ شریعت کو فولو کر لیں کہ اب وہ نکاح میں آگئے تو وہ اس کی زوجہ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کئی مسئلے حل ہو جائیں گے تو اس کے لئے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا رکستی بھی رکاوٹ ہے کہ وہ اپنے شہر کے گھر نہیں جا پا رہی یا کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں بن پا رہا کہ ان کا گھر آباد ہو جائے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہے تو میری ایسی بہن کو چاہیے اور بھائی کو بھی کہ وہ چاہیں کہ یہ آگے ایک رسم ہی ہے نکاح ہی اصل تو شادی ہے یہ جو رکستی ہے یہ ایک رسم ہے کہ ایک رکست ہونا ہے تو اس کے لئے بہترین وظیفہ اور آزمودہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی بہن کو بتایا اس نے اس میں عمل کیا تو الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کے لئے آسانیے پیدا کرنا اور بہت جلد رکستی کے اسباب بھی پیدا ہو گئے تو بھائی بھی کر سکتا ہے شہر یا نہیں اور اس طرح وہ زوجہ بھی کر سکتی جو اس کے نکاح میں آئی کہ روز آنا ہر وظیفے میں ضروری ہے کہ آپ جب بھی قرآنی آیات پڑھیں اذکار پڑھیں آپ کے تلفز درست ہو تو روز آنا معمول بنا لیں کوئی بھی ٹائم رکھ لیں فجر کے بعد یا آسر کے بعد ٹونٹ نائنٹی نائن مرتبہ یعنی روز آنا اس کو پڑھیں اللہ کے حضور دعا کریں رخستی ہونے تک والحمدللہ حافظ صاحب اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایک تو گھر آباد ہو جاتا ہے اور دوسرا کیسی بھی رکاوٹیں اور رخستی میں الحمدللہ آسانیے پیدا ہو جاتی ہیں الحمدللہ ایسے گھرانے خوشحال زندگی حضارتے ہیں سبحان اللہ شاہ صاحب آپ نے وظیفہ جو بتایا تو یہ اشارت فرما دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بار پڑھنا ہے یا ہر مجھے بار جب بھی تلاوہ شروع کریں یہ شرعی مسئلہ ذہن میں ہوں کہ پہلے تاؤد اور تصویہ پڑھا جائے ایک بار شروع پڑھ لیا جائے گا پڑھ لیں پھر 99 مرتبہ مسلسل پڑھا جا سکتا ہے اگر چاہیں تو ہر بار سور اخلاص سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ لیں سنت یہی ہے کہ سورہ شروع کریں اسے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت میں بہتر ہے تو سنت کی برکت بھی انشاءاللہ نصیب ہوں بہت خوبصورت وظیفہ قبلہ شاہ صاحب نے بتایا اور واقعی نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی میں تاخیر ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے تو دولہ بھی پڑھ سکتا ہے وظیفہ دولہن بھی پڑھ سکتی ہے ان دونوں کا معاملہ رکا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام کی برکت سے جلد رخصتی ہو جائے گی اور جلد ماشاءاللہ دونوں آگے کا جو سفر زندگی کا وہ خیر سے گزار پائیں گے